گورکپور کے بھارتی انتہ پارٹی کے صدر سانسد رویکیشن سے گورکپور کی سڑکوں کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے جہاں جہاں پر فور لین کا کام چل رہا ہے وہاں پر تکلیف ہے ہماری نظر سب جگہ پر پڑی ہے جہاں بھی پریشانیاں ہیں وہاں میں جنتہ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی پوری جانکاری ہے بیٹھک لے کر ترند کاروائی کروا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ گورکپور کو ہمیں سمارٹ سٹی بنانا ہے آدھی بن چکی ہے ہر طریقے سے یہاں وکاس ہو رہا ہے جہاں سڑکوں کا کام چل رہا ہے وہاں لگاتار برسات کے کارڑ کچھ جگہ پانی جمع ہو گیا ہے لیکن انہوں نے پرسوں نگر نگم کی بیٹھک لی تھی اور انہیں بتا دیا ہے کہ نیالیوں کی نیمیت صفائی کی جائے نگر نگم کو بھی ہم نے بتا دیا ہے کہ آپ کو چوز دروس رہنا ہے تاکہ مکمنتری اور سرکار کے ساتھ سانسد ویدھائی کی بدنامی نہ ہو اس اوسر پر گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے صدر سانسد روی کشن نے کہا کچھ جہاں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں فور لین کا کام چل رہا ہے جہاں سیور پڑا ہے وہاں پر تکلیفیں ہیں لیکن میری نظر آپ لوگ جب سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نظر سب جگہ پڑی ہے ساری جہاں جہاں پریشانی آئے میں جنتا کو بھی بتا رہا ہوں اس کی پوری جانکاری ہم کو ہے اور ہم ساری بٹھکیں لے رہے ہیں اس پر ہم لوگ تورن پجھے مہراج جی بھی کام کر رہے ہیں گورکپور کو ہم لوگ کو سمارٹس سٹی بنا رہے ہیں بن چکی آدھی اور ہر طریقے سے یہاں ہر طرح سے وکاس ہو رہا ہے جہاں سڑکوں کا کام چل رہا ہے وہیں پر آپ کو تھوڑا اور بڑسات چکی یہاں پر لگاتار بہت ہوئی تو پانی جمع ہو گیا لیکن پرسوں ہم نے نگر نگم کی بیٹھک لی تھی ان کو یہ ساری چیزیں بتا دی کہ آپ لوگ نالیاں ریگولر صاف کریں صفائی کریں پردان منتری جی نے پولیتین کا استعمال کرنے کے لیے منع کیا ہے اس پر دھیان دیں ہر چیز پر ہر جگہ پر دکان کے باہر ایک کچھرے کا ڈبا رکھیں اور صفائی زیادہ ضروری ہے اور آپ نے کل کے اخبار میں دیکھا ہوگا کہ گورکپور پورے دیش میں پہلا ایک جیلا ایسے نکلا ہے جو صفائی میں جواب دے ہی اور اس کے بارے میں آویرنس رکھنے والا پہلا جیلا ثابت ہوا ہے گورکپور تو گورکپور کی جنتہ ہماری بڑا ساتھ دے رہی ہے نگر نگم کو بھی ہم بتا دیئے کہ آپ لوگ کو کس طرح ٹائٹ رہنا ہے تاکہ کل بدنامی سرکار کی مکھی منتری کی یا سانسد ویدھائی کی نہ ہو